آج ہم جو ہے نبی کی نصیحت سیکھیں گے یعنی حدیثیں ہیں کس کی حدیثیں مشکات کی حدیثیں اس کے راوی کون ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب چار نصیحتیں ہم سنیں گے کیا ہے سب سے پہلے اللہ کا ڈر رکھ تقویٰ رکھ تاکہ یہ تیرے دینی اور دنیا دونوں کام کے خوبصورتی کا باعث ہوگا جو بھی کام کرو تو اللہ کا ڈر رکھ کے کرو اس سے تمہارا دینی اور دنیا دونوں کام میں خوبصورتی ہوگی ہے نا دوسرا قرآن کے تلاوت اور اللہ کا ذکر کر کے کرنا قرآن کے تلاوت اور اللہ کے ذکر کرنا ضرور اللہ کا ذکر ضرور کر کیوں اور قرآن کی تلاوت کر کیوں کہ آسمان میں تیرے ذکر کا وجو ہوگا ہے نا یعنی آسمان میں تیرا ذکر ہونے کی وجو ہاتھی ہوگی کہ تم قرآن کی تلاوت کرو اور اللہ کا ذکر کرو اور زمین میں گرور و معرفت ہوگی زمین میں گرور و معرفت کے یہ ہوگا اسے تیسرا خاموشی خاموشی شیطان کو رسوہ کرتی ہے اور عمل دین میں تیرے مددگار ہوگا تیرا مددگار ہے کیا خاموش رہنا خاموش رہنا کیا ہوتا ہے شیطان کو رسوہ کرتا ہے شیطان کو رسوہ کرتا ہے اور جو ہے عمل دین میں تیرا مددگار ہے خاموش رہنا چوتھا اپنے آپ کو زیادہ ہسنے سے بچا کہ یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کی شغفتگی کو زائل کر دیتا ہے ہے نا زیادہ ہسنے سے چہرے کی شغفتگی بھی شگفتگی بھی ظاہل ہوتی ہے ظاہل ہو جاتی ہے اور جو ہے دل مردہ ہو جاتا ہے اچھا اس پہ سے میں ایک واقعہ سناؤں گی کہ ایک مرتبہ صحابہ جو ہے ردی اللہ تلن گھر پر آئے اور بولے میں جا رہا ہوں تو ان کی بیوی رونے لگی کہنے لگے میں جا رہا ہوں تو بیوی رونے لگی تو کہا کہ اور عورتوں کے درجے اور میرے درجے میں کتنا فرق ہو جائے گا اور صحابہ باہر ہی سے نکل گئے آپ گھر پر کیوں آئے سبحان اللہ رونے لگی تو صحابہ سوچے کہ میں جا رہا ہوں بولا ہوں تو رو رہی ہے تو کہا کہ نہیں تم اور صحابی کیسے باہر سے ہی نکل گئے آپ گھر پر کیوں آئے اور عورتوں کے درجے میں اور میرے درجے میں فرق آ جائے گا آپ گھر پر اطلاع کرنے کیوں آئے باہر ہی سے کیوں نہیں چلی گئے کیسا ایمان تھا دیکھو یہ نبی کی نصیرتیں اور حدیثیں اور یہ ساری سن کر کے اس کو یہ ہی نہیں کرنا اس کے اوپر ہمارا انشاءاللہ عمل بھی ہونا چاہیے تو یہ چار حدیث اور یہ واقعہ دیکھا نا کتنی بڑی بات ہے کہ صحابہ جب سنا ہے کہ میں جا رہا ہوں بولے میں جا رہا ہوں تو رونے لگے کیا کہے کہ اور عورتوں کے درجے اور میرے درجے میں کتنا فرق ہوگا اور صحابہ باہر ہی سے نکل گئے آپ گھر پر کیوں آئے اور ہمیں دین کا کام کرنا ہے ہمارے جو آج ہمارے حالات ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے دیکھو اللہ کیا فرماتا ہے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا تم میرا ذکر کرو اگر ہم اچھے وقت میں اللہ کو یاد کریں اللہ کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ برے وقت میں اللہ ہم کو یہ کریں گے کہ ہاں پہلے سے ہی ہم اللہ سے جڑے رہے ہیں آج ہمارے حالات دیکھو دین کا کام کرو دین کا کام کرو اللہ تمہارے دنیا ہی کام کر دیں گے انشاءاللہ دین کے پیچھے محنت کرو ہر ایک کو چاہیے کہ دین کے دعوت کے کام کو اپنے اوپر لازم کر لے اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرے اس کو دین کے کام کو کہ یہ میری بھی ذمہ داری ہے یہ سمجھ کر دین کا کام کرے ہر ایک کے ذمہ اگر تمہیں آتا ہے تم لوگوں کو سکھاؤ نہیں آتا ہے تو تمہیں جو ایسا لگتا ہے یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت چیزیں یہ نہیں ہوگی گمراہ ہی نہیں ہوگی یہ قرآن و حدیث کے ریفرنس کے ساتھ ہے تو یہ آگے بڑا دو اللہ چاہے تو تمہیں بھی دین کی دائی کا فضلت حاصل ہوگی انشاءاللہ ہر صورت میں کسی بھی صورت میں دین کا کام کرو یہ ہمارے لئے لازم ہے صرف اسی امت کو دعوت کا کام ملا ہے اور کسی امت کو دعوت کا کام نہیں ملا تھا نبی جو ہے وہ واز کرے ساڑھے نو سو سال نو علیہ السلام نے اپنی قوم میں واز کرے واز کرے کتنے نبیوں کی تو ایک بھی امتی نے ایمان میں نہیں آئے لیکن ہمیں دعوت کا کام ملا ہے کہ ہم کو ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سوچنا دعوت کے کام کو کہ ہم سب کو دین کی دعوت دینی ہے دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ ومن علینا اللہ البلاغ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہی اللہ استغفرکا و طوبو علیک سبحان ربکا رب العیدت اما یسیفون و سلامون علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین برحمتکا یارحم الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ